ایک کہاوت ہے کہ گھر کی بی بی کو دیکھو تو نظریں بدلتے ہیں اور دوسری کی بی بی کو دیکھو تو نظاریں بدل جاتے ہیں سائد یہی وجہ ہے کہ سبھی کو دوسروں کی بی بی اچھی لگتی ہے کہتے ہیں کہ یہاں صرف ایک کوری کلپنا ہے حقیقت تو یہاں ہے کہ سب کی نظر کے سامنے دوسروں کی بی بی اچھی ہوتی ہے دوستو کیا سچ میں ایسا کچھ ہوتا ہے یا پھر یہاں سب ایک منکڑھنٹ کہانی ہے پورا ویڈیو جرور دیکھئے گا اور ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریے گا دوستو آج کے اس سب سماج میں پرچلیت اس محابرے کی کیا سچائی ہے آدمیوں کو دوسروں کی بی بی کیوں اچھی لگتی ہے اس کا آسان سا جواب ہے کیونکہ گھر کی مرگی دال برابر ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ بے وفائی پورسوں کی فطرت ہے وہ کبھی کسی ایک کے نہیں ہو سکتے ایک فیمس لیکھکا کا ماننا ہے کہ خود کی پتنی تو سکایت کرتی ہے اور دوسروں کی پتنی مسکرا کر ملتی ہے اسی لئے پورسوں کو لگتا ہے کہ وہ اس کی پتنی سے اچھی ہے لیکن اگر دو دن ساتھ رہنا پڑے تو پتا چلے کی بہتر کون ہے اگر ہم سادھان سبدوں میں کہیں تو ہم انہی کی طرف آکرسیت ہوتے ہیں جو ہم سے بہت الگ ہوتے ہیں یا پھر ان میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو ہم اپنے ساتھی میں دیکھنا چاہتے ہیں پر ہمیں یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ ہر اسطری میں سبھی گڑھ ہونا ناممکن ہے جو آپ کھوز رہے ہیں وہ آپ کو پتنی میں نہیں دیکھے گا لیکن سامنے والے اسطری کے پتی کو آپ کی پتنی میں وہاں گڑھ جرور نجر آئے گا عمومن دوسروں کی پتنی سبھی کو اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے کا ترکیہ ہے کہ دوسروں کی پتنی کچھ سمائے کے لیے ملتی ہے اور ملتی بھی ہے تو وہاں مسکرا کر اپنی بات رکھتی ہے ایسے میں پرسوں کو لگتا ہے کہ وہاں اس کی پتنی سے زیادہ اچھی ہے لیکن حقیقت یا ہے کہ وہی مہیلہ پرس کے ساتھ کچھ سمائے وقت گجارے تو وہ بھی پتنی کی طرح لگنے لگے گی اس بارے میں مہان چانک کا ماننا ہے کہ اگر پتنی چاہتی ہے کہ اس کا پتی ہمیشہ اس کی تعریف کرے تو ہمیشہ پتنی کو اپنے پتی کے لیے اپنا لکھ بدلتے رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا پتی اس کو کس لکھ میں زیادہ پسند کرتا ہے اگر آپ کو وہاں آپ کے الگ الگ لکھ میں پسند کریں تو آپ اسی لکھ کو اپنائیں تاکہ آپ کا پتی کسی اور استری کے طرف آ کر ست نہ ہو اس کے علاوہ آپ کو اپنے پتی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے یا ضروری نہیں کہ ہر ایک پتی کو صرف بستر کا سکھ بھوگنا ہوتا ہے آپ اس بات کو یاد رکھیں اسے چاہیے اپنے زندگی میں فن وہاں چاہتا ہے کہ کام سے آنے کے بعد وہاں مست ہو جائے اسے ہمیشہ خوشی ملے پر ہر ایک مرد کو یہاں نصیب نہیں ہوتا اس لئے اگر آپ ایک استری ہیں تو اپنے پتی کو سمجھیں اور اسے اتنا پیار دیں تاکہ وہاں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف آ کر ست نہ ہو